کہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں کیا ہم یہ ملک یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آدمی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے اتنی طاقت ہے ایک آدمی میں کہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے گورنمنٹ گرانے کا اور چوروں کو اوپر لانے کا اور ان کو این آر او دلوانے کا اب کیا ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو قبول کر لیں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اور وہ نقصان واضح ہے آپ سامنے ملک کلیپس کرنے پہ ہے ایک آنمی بیٹھ گئی ہے ہندوستان کے ٹی وی پر پروگرام سے دیکھیں پاکستان کے پر کیا کر رہے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے انہیں نکلے ہوئے ہیں ملک میں پیسہ نہیں ہے سب بھی دنیا کے سامنے ہیں اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا آپ گوگل کریں تو پتا چل جائے گا پاکستان کے حالات کی ہیں تو ان حالات کو جو آدمی جس نے جو ذمہ دار ہے اس کا اب مجھے بتائیں کہ کیا میں چپ کر کے کہ وہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ وہ اسٹیبلشپٹ ہے تو وہ نراز ہو جائے گی تو میں چپ کر کے قبول کر لوں یا اس نائنصافی کو قبول کر لوں اور ملک کے اوپر اچھا میں یہ بھی مان لیتا ٹھیک ہے جی امران حان کی حکومت اچھی نہیں کر رہی تھی 6% گروہ تریٹ تھا چلیں آپ کو ایسے ٹیکنوکریٹس لے ہیں جینیسز وہ ملک کو اٹھا دیں بسم اللہ لیکن چوروں کو اوپر مسلط کرنا جنہوں نے بینکراپٹ کیا ہے نون لیگ دو دفعہ 99 میں گئی ملک بینکراپٹ اور 2018 میں ملک بینکراپٹ ان کے پیسے بن جاتے ہیں ملک بینکراپٹ ہو جاتا ہے ان کو اوپر لانا اور ہم یہ قبول کر لیں اور ہم کہیں گے جی وہ نراز نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ